لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام اسلام علیکم میرا نام ہے زہیبت اور یہ ہے سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس میں ایک چھوٹا سا نظرانہ یقیدت بنام سرکار لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بزنے ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام آج ہم موجود ہیں یہاں سیرت اکیڈمی میں یہاں سیرت اور قرآن کی تعلیم دی جانی تھی لیکن دی نہیں گئی یہاں پر آکے میں تھوڑا سا ایموشنل اس لیے ہو گیا ہوں کہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ جگہ منصوب ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کی سیرت کے ساتھ تو یہاں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کسی بھی قسم کی تنقید کرنے سے پہلے ایک چیز کا مجھے بہت خیال رکھنا پڑے گا اور آپ کو سوچتے وقت بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ اس جگہ کا تقدس کیا ہے اس جگہ پہ کیا کام کس مقصد کے لیے اس جگہ کو بنایا گیا تھا وہ مقصد بڑا نیک ہے تو تنقید بھی اسی طرح کریں گے کہ وہ تنقید سے شاید ہمیں فائدہ ہو اور وہ تنقید عدب کے دائرے میں رہ کے کرنے کی کوشش کریں گے یہ سیرت اکیڈمی ہے یہ بنی تھی سیرت اکیڈمی یہ پنجاب کل کے نام سے کتاب چھپی پاکستان مسلم لی کاف قائد اعظم نے یہ کتاب چھاپی اور اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا یہاں پر میرا کیمے میں دکھائے گا یہ دیکھیں اسلامی شوہر کی ترویج کے لیے شوہر کی ترویج کے لیے سیرت اکیڈمی کا قیام فروغ دین فرض اولین یہ وہ اس وقت بند رہی تھی ادھوری تھی یہ دو ہزار چھے میں اپروو ہوئی پانچ میں اپروو ہوئی چھے میں کام سٹارٹ ہوا اور یہ تقریبا پندرہ سولہ کے قریب دوہزار پندرہ میں یہ کمپلیٹ ہو گئی بیلڈنگ یہ بیلڈنگ جنسی ہے یہ پترپن کنال کے اوپر محیط علاقہ ہے یہ یہاں پر اپر مال کے اوپر اور اس کے اندر ابھی جس وقت میں کھڑا ہوں یہاں پر اگر آپ آکے دیکھیں تو اربو روپے کی انویسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے یہ انویسمنٹ کرنے کے پیچھے نیت نیک تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر دین کی تعلیم دی جائے لیکن یہاں پر جو سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو پوچھا نہیں گیا وہاں پیچھے ایک بہت بڑا چھلر پلانٹ لگا ہوا بہت بڑا چھلر پلانٹ ہے وہ چھلر پلانٹ جنسا ہے وہ چلا ہی نہیں یعنی کہ آپ سوچتے ہیں کہ چھلر پلانٹ لگوائیں کسی بڑی بیلنگ میں بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں لیکن وہ چلا ہی نہیں یہ دروازے مسجد نبی کی طرز پر بنائے گئے تھے ان کا جو وہ ہے پیتل تامبہ وہ گولڈن ہوگا مجھے یقین ہے لیکن اب وہ کالا ہو چکا ہوا ہے اس کے اوپر میرے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے خاتم نبیین سرور کونین کا نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لیکن مجھے امید ہے آج بھی میں پر امید ہوں کہ یہ جگہ جو انسی ہے یہ پھر یہاں رونک جو ہم چاہتے تھے وہ بحال ہوگی لوگ یہاں آئیں گے تعلیم حاصل کریں گے اور جو میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کریں گے لوگوں کو سکھائیں گے سیرت پڑھیں گے لیکن سیرت اور اسوائے حسنہ پڑھنا بڑا ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے حکومت کا ایک اور بڑا اچھا قدم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو جو تعلیم دی گئی ہے جو تعلیم دینے کے بارے میں اب سوچا جا رہا ہو جو یکسہ نساب کی بات ہو رہی ہے اس یکسہ نساب کے اندر ایک خوبصورت چیز اور ہے کہ کہا گیا ہے کہ بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جائے گا اور اگر یہ ہو گیا تو یقین مانے ہماری آنے والی نسلیں بہت چینج ہوں گی ہمیں جب یہ گالی کا کلچر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا کلچر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا کلچر جو ہمیں فروغ پاتا جا رہا ہے اور ہمیں بڑھتا جا رہا ہے وہ کم ہو جائے گا چیزیں جنسی ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی یہ گھاس جنسی ہے یہ کٹ جائے گی یہاں خوبصورت باغ بن جائیں گے میں پر امید ہوں میں پر اس لیے پر امید ہوں کہ یہ جگہ جنسی ہے اس کا تقدس میرے لیے بہت زیادہ ہے یہاں پر آکے ایک بحیثیت ایک مسلمان کے اور ایک امتی کے سرکار دوالم نویباک صرف علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے میری آجزانہ اپیل ہے حکومت سے بھی بزدار صاحب یہاں پر آئے تھے تمام باتیں ایک سائیڈ پہ ان کی تمام کارکردگی ایک سائیڈ پہ اس بیلڈنگ کو استعمال کریں یہاں پر نوجوانوں کو بچوں کو آنے دیں اور یہاں آکے وہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں پی ایچ ڈی کریں جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ہو میری بس یہی خواہش ہے آگے ڈی جی صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ڈی جی صاحب سے پوچھتے ہیں کب تک چلے گی اور باقی جو بیلڈنگ کا حال ہے وہ آپ کے سامنے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے یہ پھر وہی بات آ جائے گی لیکن نہیں ہم ابھی کسی قسم کی کوئی تنقیر کوئی ٹانٹ نہیں کریں گے کہ میری دلی خواہش ہے میں دل سے چاہتا ہوں کہ یہ بیلڈنگ چلے اور یہاں پر لوگ آئیں اور تعلیم حاصل کریں پیسہ تو آپ کا ویسے بھی بڑا بہت ساری جگہوں پر برباد ہوا ہے قوم کا ہو بھی رہا ہے لیکن مقصد نیک ہے اور میں یہ چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے دلی میرے مجھے یقین ہے کہ اور بھی جتنے ایسے لوگ ہیں جو سرکار دولہ نبی بکس علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین سے محبت رکھتے ہیں ان کے دل میں ان کے لیے پیار ہے وہ بھی یہی چاہیں گے پڑے آجزانہ چاہیں گے کہ یہ بیلڈنگ جونسی ہے یہ کام کرے اور یہاں پر لوگ آکے صرف نبی پڑھیں اور جانے کہ ہمارا دین ہے کیا کتنا خوبصورت ہے اور اس دین کے اندر کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے یہ جانے ہی کوشش کریں گے باقی یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا یہ جہاں چیز ہے کیا نہ دیں یہ سیرت اکیڈوی بننی تھی بن رہی ہے اور میری دعا ہے کہ یہ بنیں یہ آپ کے اس کے بارے میں تھوڑی چیزی انفرمیشن دے دی ہے بی جی اوقاف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تاہیر رضا بخاری صاحب ان سے جا کے بات کرتے ہیں وہ اس کے ایکزیکٹیو ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسلام علیکم صاحب صحب 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 آپ کیسے ہیں صاحب میں ٹھیک صاحب صاحب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ دوبارہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کل ابھی وزیر اللہ صاحب نے ہاں وزٹ کیا ہے اور وہ جو جس طرح آپ نے چیزوں کو سوچا کافی عرصے سے ہم آپ کے ساتھ اس پر بات کر رہے ہیں اور گزشتہ ایک ڈیٹھ بات سے آپ اس پر کام کر رہے تھے بات کر رہے تھے تو صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ عرصہ چئرمنٹ پینڈی تھے جس میں شکری فینینس تھے اور آپ کو پتہ شکری فینینس اور ٹیرمنٹ پینڈی جب کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے راستے میں جو بھی رہائل رکاپے ان کو دور کر دیا تھے بلکل ٹھیک ہے تو انہوں نے یہاں یکم اکتوبر کو بہت آلہ ستی جلاس کیا ٹھیک ہے سر جس میں بنیادی جو اس کا مقصد یہ تھا ایک تو آپ کو پتہ پنجاب گورنمنٹ کا اور ویجیلر صاحب کا ایک ویان ہے شان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بے شکر صلی اللہ علیہ وسلم اس سال یکم رویل اول سے بارہ رویل اول کا وہ یہ تقریبات کر رہے ہیں اس کو ہر چیز ایک فکری سطح ہوتی ہے ایک نظری سطح ہوتی ہے بعض چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں بعض چیزیں بنیاد کی ہوتی ہیں وہ ویجولز بھی نظری صاحب چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جب عثمان بزدار صاحب یہاں آئے تھے اور وہ اس کا ویزٹ کر رہے تھے تو جب وہ یہاں آئے تو اس پر ایک بڑی جامعہ بریفنگ جو ہے اس کا یہاں اتمام ہوا اور پھر اس میں یہاں جو بھی اس ادارے کو فنکشنل کرنے کے حوالے سے جو ضروری اقدامات تھے جیسے ابھی اس کی جو بجٹ ہے جی سر وہ مویسر نہیں آسکا صاحب گورنمنٹ سے تو اس کے لئے انہوں نے فیننس دپارٹمنٹ کو ڈیریکشن دی بچہ سر آپ کیونکہ یہ تمام پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں اور میں جسے شروع سے بھی کہتا ہوں میں آپ کا بڑا مطرف ہوں اس بات میں کیا بڑے علم دوست آدمی ہیں یہ ہم نے یونیورسٹی بنانی تھی یہاں پر صیرت کا کام ہونا تھا لوگوں کو صیرت کے بارے میں بتایا جانا تھا قرآن و حدیث کے اوپر یہاں پی ایچ ڈیز ہونی تھی یہ تاتل کا شکار کیوں ہوا کیا بجاہ مانی ہے جو میں آپ کا یہ جملہ ہے اس سے تھوڑا سا میرے دل بیٹھتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں ہونی تھی ہونی تھی نہیں اب انشاءاللہ ہوں یہ دیفنیلی اس میں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے دوہزار چھے میں اس کی ارتھ بریکنگ ہوئی یہ بہت پرشکو یہ عمارت کنسیب ہوئی یہ آئیڈیا آیا اور یہ پرویز الائی صاحب کا آئیڈیا تھا انہوں نے اپنی کتاب میں چھاپا بھی ہے بلکہ یہ ویژن تھا اسی دوران شیخ صدیس آئے جی بلکل آئے ان کے سربراہی میں سیون کلب میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی جس میں ان ساری چیزوں پر بات ہوئی اور یہ ابتدائی طور پر صرف قرآن کمپلیکس تھا بلکل تھا یہ شیخ صدیس ان کا ویژن تھا کہ صرف قرآن نہیں قرآن و سننہ قرآن و سننہ یعنی قرآن کے ساتھ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور سیرت تیبہ نہ ہو اس وقت تک کوئی سوسائیٹی اور کوئی فکر جو ہے وہ پایہ تکمیل تک اس طرح نہیں پہنچ سکتی جس کے سبب ہم ایک اچھی سوسائیٹی مسلم سوسائیٹی بلکل ایسے کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن دیکھنا چاہتے ہیں تو صاحب قرآن کو ساتھ دیکھیں چلتا پھرتا قرآن بے شک بلکل ایسے ہی ہے ابھی حضرت ہم یہاں پر اس کے اندر آگے ہیں طائر بھئی تو یہاں مجھے آگے چھوڑا سا یہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ اتنا پیسہ لگا طائر بھئی اتنا پیسہ لگا اور اس کی حالت جنسی ہے وہ دگردون ہیں میں ابھی آپ کو بتاؤں میں تنقید کیوں نہیں کر رہا یا میں اس طرح بول کیوں نہیں رہا کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے پیچھے مقصد نہیں ہے اور ایسا مقصد ہے جو میرے دل کے بڑا قریب ہے بلکہ میرا دل ہے وہ اچھا میں آپ کی جو تھوڑی سی اس پہ تشفی کر دوں یہ ابھی جو چیف منتر صاحب جب آئے تو اس کی یہ جو چھوٹی چھوٹی ریپیر اور رینویشن ہونے والی ہے جی چھوٹی چھوٹی بھی بہت بہت بڑی بھی ہو اس کے لیے انہوں نے یہ دیکھیں نا جیسے یہ فانوس لگا جی فانوس اس کے اوپر شیشیں ٹوٹ گئے ہیں سارے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو ایک تو فنکشنل کرنا ہے اس کا بجٹ آلگ لیکن اس کی فوری ریپیر اور رینویشن اس کے لیے ٹو پوائنٹ فور میلین وہ میں فوری تمہیں پروائیڈ کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ بارش ہوئی اور میں نے پیچھے زا کے دیکھا دیفنیلی اس کو ظاہر ہے چھے سات سال چھے سات سال سے بند پڑی ہے چھے سات سال چھوٹے چھوٹے آفس تھے یہاں علماء بورڈ کا آفس ہے قرآن بورڈ کا آفس ہے لیکن وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر تو ایک ایڈوکیشنل اور ریسرچ انسٹیوشن ہونا میرے نبی کا نام یہاں پر آنا ہے یہاں نیشنل دی انٹرنیشنل لیول کی ریسرچ ہوگی سیرت تیبہ پر یہاں ایم فل پی ایڈی سکولر ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ اور یہاں سیرت تیبہ پر جنرل جو انٹرنیشنل لیول کا ہوگا وہ ہوگا سٹیٹ آف آرٹ سیرت تیبہ پر وہ لائبریری ہوگی جس میں سیرت تیبہ کے حوالے سے دنیا برک کا جو بھی لیٹریچر ہے وہ آویلبل ہوگی اچھا تائے وئی یہ آپ نے بنتے شروع سے دیکھا اور میں اگر غرط نہیں ہوں تو پرویزرائی صاحب نے جب یہاں پر آئے اور جگہ دیکھی تو آپ اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے جب اس کی ارتبریکنگ ہوئی اس کی اپننگ ہوئی اس میں دیفنیلی چوئی صاحب آپ ساتھ تھے بلکل آپ ساتھ تھے اور آپ نے بھی اس میں ایڈ کیا کہ پرویزرائی صاحب نے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا یہاں ضرور ہونا چاہیے یہاں کتنا ایک پیسہ لگ گیا ہمارا پانچ سو ملین تو اس کے جو کاسٹ ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو یہ لہنڈ ہے وہ بہت قیمتی ہے چورنجا کنال جگہ ہے چورنجا کنال آٹ مطلب یہ جگہ ہے اور یہ جگہ بنائی طور پر حضرت می امیر کا وقف ہے یہ ریلوے ٹریک ہے اور ریلوے ٹریک سے دوسری طرف حضرت می امیر بلکل ہے شرائن امیدار ہے بلکل تو یہ جگہ یہ بھی بہت ویلیویویبیل ہے اس کو پھر محفوظ رکھنا اور محفوظ رکھ کے پھر کسی بامقصد کام کے لیے عمل میں لانا یہ بھی ایک الگ سے اس کے پیچھے بھی بہت سے مجھے پتا ہے کہ میری طرح آپ کا دل بھی بہت دکھا ہوا تھا کیونکہ لازٹ ٹیم جب میں آپ سے کہہ رہا تھا آپ نے مجھے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ایسا ہو اور آپ نے کہا کہ یہ چیزیں ٹھیک کروں گا اور ہم ٹھیک کر کے لوگوں کو دکھائیں گے نہیں یہ میں آپ کو بڑھ سب بڑھا کلیر کروں موجودہ گورنمنٹ جو ہے جس میں اسپیشلی چیف منصف پنجاب ہیں ہمارے اقاف کے سیکٹی ہیں انہوں نے اس پر ایک تو جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رحمت اللہ العالمین سکالرشپ وہ شروع ہوئے ہیں پنجاب کی تمام جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر صیرت چیر قائم ہوئی ہے جب یہ سارے ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا مرکز جس چیز نے بننا ہے وہ یہ جگہ ہے کتنی خوبصورت کتابیں یہ قرآن مجید رکھے ہیں آپ نے اور یہ یہاں بند پڑی رہی ہے راجان احمد کی راحت پیدا آنکھوں سلام چہرہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پیلا کھوں سلام مصطفیٰ ارشتہ سبحان اللہ ارشتہ فرش ہے جس کے زیر نگی اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں جب میں اس طرح کی جگہ پہ آتا ہوں مطلب جہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جھڑا ہو تو میں ویسی سوڑا سا دیمہ ہو جاتا ہوں میری تمام کی تمام وہ اگریشن جو سا ہے وہ نہیں چلا جاتا ہے باپس جنے باٹس اپ پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوتی ہیں لیکن باپس جنے دیمہ ہو جاتا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تین سال کے بعد خیال آیا ان کو یہ تین سال گزار چکے ہیں آپ نے اور یہ لاہور میں ہی تھا یہ کمپلیکس لاہور میں ہی ہیں اس کے بعد یہ خیال کیوں نہیں آ سکا یہ کوشش تو ہوتی رہی ہے لیکن جو نتیجہ خیز مرحل ہے نا یا فیصلہ کون مرحلہ وہ اب ہے کہ ایک طرف تو اس کے جو بجٹ ہے اس کی ایس ای نی جو ہے وہ کیبنٹ کمیٹی کو ختمی اپروول کے لیے جا چکی ہے اللہ خیار کرے اس کے ساتھ جو یہاں پوسٹیں اور آسامیاں منظور ہونی ہیں وہ جا چکی ہیں یہاں کا جو آفیسر انچار جو نا ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اس کے سروس رول اور الیجیبیلٹی ایریا کریٹیریا جو ہے وہ سارا میں یہ دیکھ رہا تھا وہ دیکھیں وہ سامنے ایسی کا پلانٹ ہے یہ بڑا مہنگا پلانٹ لگتا ہے اور اس کو یہاں یوز ہونا چاہیے لیکن وہ یوز نہیں ہو سکا طیرل بھئی آپ کو دکھ نہیں ہوا یہ سارا کچھ دیکھ کے کہ یار یہ پیسہ لگ گیا قوم کا پیسہ لگ گیا یہاں پر پانچ سو ملین روپیز لگ گئے ہمارے اتنی خوبصورت کتابیں یہ قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں آپ نے یہ بہت نایاب کتابیں بھی یہاں پر رکھی دیفنیلی ایسی ہے اور یہ یہاں بند پڑی رہی اس کے لیے ایکٹیوٹیز تو ہم کوئی نہ کچھوٹی یا کسی نہ کسی سطح پر کرتے رہے ہیں لیکن وہ جو اس کا ایک افق تھا جو کینویس تھا جس سطح پر ہونی چاہیے میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے یہ تو اتنی بڑی جگہ ہے دیفنیلی آگے چل کر یہ ایک چارٹرڈ یونیورسٹی بنے گی اور قرآن و سنت اور سیرت تیبہ کے حوالے سے پاکستان کے اندر اتنی پرشکو امارت اور اتنا وقی ادارہ انشاءاللہ اور کوئی نہیں ہو انشاءاللہ ایسی ہوگا میری خواہش ہے اور جس طرح طاہر عزیز ابو خارج صاحب کہہ رہے ہیں میری دعا ہے کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہو بلکل اور اس کا بات صاحب ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے جی بلکل بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے اس کے چیرمین از خود چیف منسٹر ہیں چیف منسٹر صاحب نے آئینے والے دنوں میں جبکہ اگلے ہفتے ربیل اول شروع ہوگا تو ربیل اول میں اس کی جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ وہ بھی انہوں نے اس کا احتمام جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے اندر دیگر جو بہت سے فیصلے ہیں وہ بھی ہونے جا رہے ہیں اور یہ ہم نے بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو مصر اور بیروت اور باہر کی جگہوں سے ہم نے مبوائے گا لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی بندہ آئے گا کوئی بندہ اس پر کام کرے گا یہاں پر لوگ آئیں گے یہ سپیشل یہی کرنے کے لیے جو اس پر کیا ان کی ٹیوٹی لگی ہوگی تو پھر ہی کچھ ہوگا انشاءاللہ یہ آپ کو میں روح البیان دوبارہ بھی آپ کو ویسے مجھے خوشی ہوئی آپ نے روح البیان پورا سی پڑھ لیا ہے نارملی تو آپ کے شعبے کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے اتنے فیمیلیر نہیں ہوتے میرا دل ہے ساری سی ماشاءاللہ میں بڑا دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا جب میں پہلی دفعہ آپ سے ملا آپ کچھ کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ سر مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو کتاب دوست ہوتے ہیں کتاب جنسی ہے بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے اور کتاب کے ساتھ جنہوں نے دوستی کر لی بس وہ ویسے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی شعبے میں تلے جائیں تو پھر اس کے بعد کتاب کی شاید ضرورت نہیں رہتی بے شک اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر ابھی سمان جنسی ہے وہ کافی یہ نئی چیزیں نئی ابھی ہم نے پرچیز کی ہیں ان کو ہم انسٹال کر رہے ہیں اور اس کو فنکشنل کر رہے ہیں اور اس کو یہ آنے والے جنوں میں بہت جل یہ ایک یونیورسٹی کا سٹیٹس پائے گا اللہ خیر کرے گا اور میری دعا ہے کہ ایسا ہور یونیورسٹی کا سٹیٹس پائے اور وہ لوگ جو پڑنا چاہتے ہیں اس وقت پڑنا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سرکار دو عالم کی سیرت پڑنا چاہتے ہیں وہ آئیں یہاں پہ اور آ کے پڑیں اور جانے تو صحیح کہ ہم ہیں کیا ہماری تاریخ ہے کیا دیکھیں بڑھ صاحب یہ اس کے بغیر جو ہم جو مختلف ہماری سوسائیٹی میں علمی ہیں جنم لے رہے ہیں کہیں تشدد ہے کہیں انتہا پسندی ہے کہیں فرقہ واریت ہے ان سب کا تداروک اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کریں بے شکت ہمارے گھروں میں کوئی عام آدمی کوئی عام بچہ کوئی عام سٹوڈنٹ وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہو جب تک وہ سیرت تیبہ کے ساتھ اپنا ان سے پیدا نہیں کرے گا بلکہ اس وقت تک اس کے اندر وہ نرمی گداز اور جمالیات نہیں آئے گا ہاں اور ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے اس کی پرسنیلٹی جب تک وہ سیرت نہ پڑے اس ادارے کا ایک مقصد اور اہم ترین یہ بھی تھا کہ یہاں اس کی کلیبوریشن ہو دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں کے ساتھ بے شک تو جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے چیف منسل صاحب کے ساتھ اس میں الازر یونیورسٹی کے ساتھ کلیبوریشن اچھا اور جلد ہم امو یو سائن کرنے جا رہے ہیں یہاں انشاءاللہ اس طرح وہ بھی کلاسیں ہوگی اور وہ بارش کا پانی ہے وہ کورسز ہوں گے اور اسی طرح اور بہت سی چینیں جو بہت سے کورسز ہوں وہ یہاں پہ آگے شروع ہوں گے طرح بے یہ بارش کا پانی ہے یہ بارش ہوئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے اور بارش اس طرح سے کیونکہ یہ اوپر چھت ٹوٹ گئی بھی ہے طرح میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں میں آپ کی تکلیف کو کہ آپ کو بھی یہ دیکھ کے تکلیف ہاں نہیں دیفنیلی ایسی ہی ہے اور یہ تکلیف جنسی ہے یہ انسان اب کیا کہہ سکتا ہے یہ میں دوبارہ آپ لوگوں سے بھی یہ اگزارش کروں گا کہ میرا یہاں آنے کا مقصد تھا کہ میں جانوں کہ یہ تھی کیوں نہیں ہو رہا لیکن جہاں جب آ کے دروازے پہ میں نے سرکار اے دوالو مریباک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑا تو وہ سارا کا سارا اگریشن چلا گیا اور میں صرف اب آج زانہ نہیں آپ سے یہ درخواست کرنا جاتا ہوں آپ جو پچھلے ایک ماہ سے یہ خیال آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ ادارہ جو ہے اس کے دروازے کھلیں تو اب یہ پتہ نہیں کس کی آخ پہنچی ہے اوپر تک اور یہاں وہ سارے فیصلے جو یہاں کے لیے ریکوائیڈ تھے وہ پنجاب گورنمنٹ نے چیف منسل صاحب نے یہاں آ کے کی ہیں اچھا یہ بہت دائیں تیر بھئی یہ جب کیونکہ آپ تو سرکاری ملازم ہیں آپ سرکار کے ساتھ ہیں یہ جب کوئی سرکاری پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے یہ پلٹیکل لوگ ان کا یہ ٹرنڈ کیوں بن جاتا ہے کہ کسی کے پروجیکٹ کو یہ اپنا پروجیکٹ نہیں سمجھتے اچھا چلیں شروع کیا برویز علی صاحب نے لیکن یہ جس کے نام پہ شروع کیا وہ تو ہمارے سب کے ہیں یہ تو ایسیڈ اس دھرتی کا ہے بلکل اس سرزمین کا ہے اور یہاں سے پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ دوا دیں گے یہ راہ کی نسلیں ہیں اور یہی تو مقصد ہے دین کا کہ دین کی تعلیم کو پھیلاو دین کی تعلیم عام کرو یہاں سے جب حفظ کریں گے لوگ یہاں سے جب وہ پڑھیں گے یہاں پر آکے وہ تعلیم حاصل کریں گے اور وہ دین کیوں سمجھیں گے روح کو تو وہ تو سواب ہے سارا کا سارا نہیں بلکل ایسے ہی ہے اور اس کی ایک آم اور بات جو یہاں پہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہوگی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مختلف مسالے کے لوگ ہیں وہ بھی کٹھے ہوں گے کٹھے ہوں گے ایک چھت کے نیچے کیونکہ ہم ہم مدرسہ مین سٹیمن کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کی انسٹیوشنلائزیشن نہیں ہے نہیں ہے ادارہ سازی یہاں سے ہوگی بے شک ہوگی ان کے شارٹ کورسز ہوں گے دو تین چار ماہ وہ ہی کٹھے رہیں گے ایک دوسرے کو سمجھنے ایک دوسرے سے کے ساتھ بات کرنے اس کا موقع ملے گا انشاءاللہ ملے گا اور انٹرنیشنل کانفرنسز جب ہوں گی انشاءاللہ اس میں دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ انشاءاللہ دیکھیں تائر بھئی یہاں پر اب یہ جو دیواریں ہیں وہ چھتیں وہاں سے لیک ہو گئی نہیں ہیں وہ دیکھیں آپ دیکھیں ہیں تائر بھئی یہ جب آپ دو ماہ کے بعد آئیں گے سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پر اس کی جو یہ بار بار بات کر رہا ہوں چیف مزد صاحب نے بڑی فراخدلی کے ساتھ ان چیزوں کو فوری ریپیر اور پھر اس کو رینویٹ کرنے اس کے آرڈر کیے ہیں اور ایک بات اور انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ جو چیف پانی ہے پروید علی صاحب کا جو وین تھا اس ادارے کو فنکشنل کرنے میں اس کو بھی مدد نظر رکھا جائے بلکو رکھا جائے تو دیفنیلی ان سے بھی گائیڈنس اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے رنگ میں واپس آجیں اگر آپ کو یہ چاہیے نہ کہ آگے بڑھتو ہے صاف کرنا ہے میں آجوں گا یہاں پر آپ کے ساتھ ملکی یہ صاف کروں گا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کی لاج والے عرش کی میراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ اور میری آپ سے ایک اور درخواست ہے اب کوئی آئے جائے یہ ادارہ چلنا چاہیے یہ ادارہ انشاءاللہ بہت ہی ہے کیونکہ یہ اپنا سیچویشن ایسی ہے کہ میں بہت زیادہ جڑگیاں ہوں اس کے ساتھ میری دعا ہے میری خواہش ہے کہ میں بھی یہاں سے پی ایچ ڈی کروں میں بھی سیرت پڑھوں انشاءاللہ اور میں آؤں یہاں پڑھوں اور میں بھی جانوں اور میں بھی اس کے تحقیق کے جو سبندر ہے سپیشل ہی ہمارے دین کے حوالے سے اس کو جان سکوں اس کو ایکسپلور کر سکوں اور میں چاہتا ہوں میرے سے سے بہت سارے نوجوان جنسے ہیں جن کی یہ خواہش ہے وہ بھی ضرور یہاں پر آکے یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہوگا اور اس کو جب ہم پنجاب یونیورسٹی اور لوکل جو جی سی یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کلائبوریشن ہوگا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اندہ لانگ رن از خود یہ ڈگری ایوارڈنگ انسیٹیوشن بنے گا انشاءاللہ اور یہاں پہ جو کورسز کلاسز سلیبس یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں اس کتے کا بہت بڑا ایسا دورانا ابھی ہم نے جس کا حال دیکھا ہے آپ امید کرتے ہیں کہ دو مہینے کے بعد ہم ایسا نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ میں پوری طرح اس کی امید کرتا ہوں پکی بات دو مہینے بعد ہم آئیں گے ضرور آئیں گے طیر بھی دیکھ لیں لوگ سن رہے ہیں ہم دو پکی بات ہے دو مہینے کے بعد ناظرین آفٹر ٹو منٹس ہم یہاں ضرور آئیں گے آپ کے ساتھ دوبارہ اسی طرح کا ایک شو کریں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں کوئی ریالت نہیں کیونکہ یہ سچویشن ہی ایسی بن جاتی ہے نا طیر بھی آپ جب ایک وہ موڈ لے کے آتے ہیں نا میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا جب ہم آپ سے پہلے دفعہ ملے تھے کہ طائر بھی اندر حالات بڑے خراب ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک دفعہ اندر جا کے سارا کچھ دیکھوں پر میرا حوصلہ نہیں پڑھ رہا تھا اس کی وجہ بتاتوں کیا ہے یہاں درو دوار پہ نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا اور وہ جب نام لکھا ہوا ہوگا نا وہاں پہ تو میرا حوصلہ نہیں پڑھے گا کہ میں وہاں جا کے کچھ اس طرح کی بات کروں اچھا اس میں جی جو پنجابی سورٹ آف قرآن اینڈ سیرت سٹڈیز ہے یہ اس کا بقیدہ ایکٹ پنجاب اسمجلی نے پاس کر دیا ہے کانون سازی اس پر رہو چکی ہے جس کے اندر اس کے مقاصد کا تحین ہو چکا ہے ملکل ٹھیک ہے اور ان مقاصد جو آٹھ نو لائنوں میں ہیں جس کا بنیادی فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عصفہ آپ کی سیرت اس کی ترویج وہ تعلیمی تحقیقی تدریسی ہر سطح پہ ہونی چاہیے اور برپور انداز میں ہونی چاہیے اس کے ساتھ جو ہے جو بین المذاہب ایک مقالمہ ہے جو بین المسالک رواداری ہے اس کے لئے بھی ایسے سارے احتمام یہاں سے ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے یہ ایک اسلام کا مرکز ہے دین کا مرکز ایک بڑی خوبصورے چیز آپ کو بتاؤں یہ ہم نے کرنا ہے یہ ابھی نا سب سے پہلا کام آپ نے یہ کروانا ہے یہ گولڈن کلر میں ہے یہ گولڈن میں گولڈن ہے نا تائر بھئی یہ گولڈن جب آپ آئیں گے تو یہ اس کا جو خد و خال ہے وہ آپ کو ویسے ہی محسوس ہوں گے بان کریں نا یہ گولڈن میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے رنگ میں واپس آجائے ہے نا یہ ہماری پہچان ہی یہی ہے اور ہماری کیا کہتے ہیں نا مسلمان ہونے کی وجہ ہی یہی ہے تو اس کو واپس گولڈن کلر میں واپس آئے انشاءاللہ اور اگر آپ کو میری کئی مدد چاہیے اگر آپ کو یہ چاہیے نا کہ آگے بڑھتو ہے صاف کرنا ہے یہ سعادت ہم خود حاصل کرنا ہے میں آ جاؤں گا یہاں پر آپ کے ساتھ مل کے یہ صاف یہ سعادت ہم خود حاصل کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سوچ رہے ہوئیں گے کہ آج میں نے کیوں نہیں کہا کہ کس کے باپ کا پیسہ ہے آج میں نے تنقید کیوں نہیں کی آج میں نے شور کیوں نہیں ڈالا جیسے میں ہمیشہ ڈالتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ جس ہستی کے لیے ہونے جا رہا ہے نا وہ ہستی افوہ درگزر رحم دلی صلح رحمی سکھاتی ہے ہمیں اور وہ ہستی نے جو ہمیں سکھایا اس نے سیس سکھایا ہے کہ پیار سے چیزیں حل ہو سکتی ہیں جب پیار سے ہو سکتی ہیں اور طریقہ رضا بخاری صاحب ہمارے صاحب یہاں کھڑے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے اور سی ایم پنجاب بھی یہاں آ چکے ہیں اب کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی اور یہ دوبارہ اپنی رونکیں جو اس کی جو سوچی گئی تھی جو بتائی گئی تھی اس کتاب کے اندر پرویز علیہ صاحب نے سوچا بھی تھا وہ تمام کی تمام رونکیں بحال ہوں گی اور لوگ یہاں آکے پڑھیں گے ہمارے دین کو سمجھیں گے اور اس دین کے اندر سرکار دعالم محبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور اسوائے حسنہ کو پڑھیں گے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اس سے زیادہ سکون کی بات ہمارے لئے ہو نہیں سکتی ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات